موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے جسیس تخار محمد چودری صاحب سے عدلیہ قانون پھر وہی ہم جو بات کرتے ہیں سپرمیسی آف لا سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل سینیریو جسیس صاحب کی پارٹی ہے اس پارٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ان کی پارٹی کی جو انفرادیت ہے وہ کیا ہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ایک روایتی پولیٹیکل پارٹیز بن چکی ہیں روٹی دو کپڑا دیں گے مکان دیں گے جھوٹ بولیں گے حج کا کوٹا بڑھائیں گے اس طرح کے بہت سارے سوالات کرتے ہیں پارٹی میں افتخار محمد چوئیس صاحب کی پارٹی ہے جسٹس صاحب کی اس پارٹی میں انفرادیت کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے سر آرٹیکل تھرٹی ایٹ کے حوالے سے جو آج کل بات کی جاری ہے چیف جسٹس صاحب بہت سارے دورے بھی کر رہے ہیں ہسپٹلز بھی جارے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل تھرٹی ایٹ جو ہے بنیادی انسانی حقوق بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے ایک عام آدمی کی بنیادی ہوگا اس میں روٹی کپڑا مکان اور یہ سب کچھ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے کیے جارہے ہیں اور آپ نے خود اس بنیاد پر کتنے کیسز کو جو ہے سنا ہے دیکھیں جو آرٹیکل تھرٹی ایٹ ہے وہ ہے سٹیٹ پالیسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے سٹیٹ پالیسی کا صرف آرٹیکل تھرٹی ایٹ نہیں ہے تھرٹی سیون بلکہ تھرٹی سکس تھرٹی ٹو سے بھی شروع ہو جاتا ہے جہاں میرا آرٹیکل کی باتیں ہوتے ہیں جی جو فنڈیمنٹل رائٹس ہمارے ہوتے ہیں وہ آرٹیکل نائن ٹو آن ورڈ ہوتے ہیں یہ جو ہمارا سوشل ایکنومک فائبر ہوتا ہے نا یہ اس کی باتیں کرتے ہیں سارے آرٹیکل اس میں گورنمنٹ کی ایک پالیسی بنتی ہے کہ کس طریقے سے ایڈیوکیشن دیں گے کس طریقے سے ایڈمنسٹیشن ہوگی کس طریقے سے ڈیسنٹرلائز کرنا ہے کیسے لوگوں کی حقوق پہنچانے طریقے کار کیا ہوگا وہ اس کا ہوگا اب آپ نے دوسری بات کہی کہ چیف جسٹ صاحب میں کہتا ہوں چیف جسٹ صاحب مجبور ہیں اس بات پر وہ اس لیے مجبور ہوئے ہیں کہ جو آپ کی وقت کی گورنمنٹ ہے یعنی ابھی تو موجودہ تو گیٹے کر آگے ان کو تو بھی ہر چند دن نہیں ہوئے جو سابقا گورنمنٹ تھی ان کی جیو ڈیوٹی تھی لوگوں کے حقوق کی تحفظ کرنا فنڈمنٹل رائٹس کی لائف کی پراپٹی کی ایڈیوکیشن کی ہیلتھ کی آپ نے کہا نا دورے کرتے ہیں اس میں ہاؤسپٹلز وغیرہ ہیلتھ کی ڈسکریمنیشن 25 کی پراپٹی کی بڑے بڑے ٹائکون اس ملک میں آزاد پھر رہے تھے یہ اس وجہ سے انڈر آٹیکل 184 سب آٹیکل 3 اپنی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس کو انفورس کر رہے ہیں جو کہ اس صورت میں ان کو اختیار دیتا ہے جبکہ پبلک اٹلارج کے اس قسم کے مسائل ہوں گے تو سپریم کورٹ کی سٹیٹ اپنی ڈیوٹی کرنے میں ناکام ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ اب اپنے اس کو انفورس کریں عزغر خان کیس 1990 جنرل دورانی صاحب کے حوالے سے پیسوں کی بندر بانٹ ہوئی یہ سارا کچھ ہوا صرف تھوڑا ایک آپ کی اجازت سے یہ خلائی مخلوق کا آج کل بڑا معاملات چل رہے ہیں کیا اس خلائی مخلوق سے کبھی آپ کو کوئی رابطہ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کوئی ایگزسٹ کرتی ہے یہ خلائی مخلوق موجود ہے میرا رابطہ کس لیے ہونے خلائی مخلوق وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ درجہ سارا مخلوق سے اس کا راستہ ہوا ہے جو کوئی ان کو فائدہ دے سکے اب رہ گئے آپ نے اسخر خان کا کیس اور خلائی مخلوق دو باتیں آپ ایک اٹھی کر رہے ہیں اگر آپ اخلائی خلائی مخلوق کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہتے ہو تو 1990 میں جس طرح سے بندر بانٹ کی جس طرح وہ آئی ایس آئی کے جو اس وقت کے ڈی جی تھے اسد دنانی صاحب ان کا جو نام بیچ میں آیا اور اس کے بعد وہ پھر جو ججمنٹ ہوئی اور وہ دیکھیں ایئر ماشرل اسغر خان کچھ سیولین نہیں تھا وہ گھر کے بھیدی تھے جانتے تھے کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے پٹیشن لے کر آئی تھی مرہوم نے اور وہ پٹیشن کا فیصلہ ہوا تھا میرے وقت میں اس میں بھی اتفاق سے اس بینچ کو بھی میں ایڈ کر رہا تھا یہ 28 اکٹوبر 2012 کو فیصلہ ہوا تھا اس میں جو پیسے کی بندر بیٹھ ہوئی اس سے آپ کو خلائی مخلوقی دیفینیشن بڑی صاف ستری مل جائے گی اس کیس میں بھی ایک بات آئی تھی کہ آئی ایس آئی جس کو خلائی مخلوق شاید آپ کہتے ہیں اس کے لئے میں نے کہا تھا یہ فوج کا ایک حصہ ہے یہ جب فوج کا حصہ ہے ان کی اپنی ضرور اہم ڈیوٹیز ہیں کیونکہ یہ جو آئی ایس آئی ہوتی ہے نا یہ اس قوم کی اس ملک کے کان اور آنکھیں ہوتی ہیں ان کو تب تب دیکھنا پڑا کتنے وہ جو گل بوشن تھا کیا نا مسکر گل بوشن یادیو گل بوشن یادیو کتنے گل بوشن یادیو یہاں پھر رہے ہیں کون ان کو جو ہیں انٹرٹین کر رہے ہیں کس طریقے سے وہاں سے لوگ بغیر پاسپورٹ کے انڈیا سے یہاں پر آتے ہیں ان کا یہ کام ہے لیکن پالیٹیکس میں میں سختی سے کہوں گا اور ججمن میں ہم نے کہا تھا کہ ان کا کوئی کام نہیں تھا یہ کریں اب وہ میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن ہو گئی ہے شاید کل پرسوں چیف جیسٹس صاحب نے بھی اس کا ہیئرنگ کیونکہ ان کی کوشن سے دوبارہ اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی ہے اور وہ جو ہے نا اب مرحب کوئی ڈیڑھ دی ہے ان کو تمام کو بلائے ہوئے اور ان کو کہا ہے کہ اپنا اپنا ورجن دیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہو نا آپ پرے پاورفول ہوتے ہو جب نواز شیف صاحب کے اوپر الزام بھی تھا اور زمانے پرائم منسٹر بھی بن گئے تھے آپ کا کیا خال ہے کہ کوئی ایف آئی اے کا جا کر ادھر ڈیریکٹر یا ڈی جی ایم سیل یا می بی کے سیکرٹری انٹیریر ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا ٹھیک اس کا بطلب سر عزغر خان کیس اگر منطقی انجام تک پہنچتے ہیں اور وہ جو پولٹیکل انفلینس سے ختم ہو جائے گا نہیں اس میں دیکھے نا خلائی مخلوق جس کو آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس کا نام بھی اس میں ان کے خلاف یہ ایسے دنانی تک کی حد تک کی بات ہے انسٹیٹوشن کے خلاف ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کا حصہ ہے فوج کا یہ نہیں کہا تھا کہ خلائی مخلوق آپ یہ جا کر کام کریں دیکھیں ہمیشہ ظاہران تو خلائی مخلوق کام نہیں کرتی لیکن پھر آپ کے جو کرائنز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ خلائی مخلوق کیا کر رہے ہیں بلستان کی کورومنٹ سینٹ کا الیکشن سراج الحق صاحب کی سٹیٹمنٹ آج کا لوگوں کا وعویلہ اللہ حدید مری صاحب کا چیف منسٹر بارجان وہ میں نہیں کہہ سکتا دیکھیں وہ کانسٹیٹوشنل ایکسسائز کی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن نے اس پر کسی انڈیویجویل کے متعلقہ اگر آپ کا ہوگے میں اس لیے نہیں کہوں گا وہ پاکستان الیکشن الیکشن کمیشنہ پاکستان نے انسٹیٹوشنل ایکسس تھی وہ ان کی پاور سے ہوا ہے لیکن یہ کہنا کہ فلانا فلانا نو ریسے سر عدلیہ بحالی تحریک میں نواز شریف اور اس کی پوری ٹیم نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا اور ہم نے دیکھا عدلیہ بحالی تحریک میں انہوں نے بڑا کام کیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی عدلیہ بحالی تحریک پینڈنگ میں ہیں بہت سارے معاملات ابھی بھی پینڈنگ میں سب سے پہلے آپ تو مجھے یہ بتائیں کون سا نواز شریف نے کردار ادا کیا تھا یہ جو عدلیہ نکلی تھی اور عدلیہ آپ کی بحالی یہ ساری عدلیہ سیول سوسائٹی نے نکالی تھی ٹھیک جتنی دوسری ملک میں پولٹیکل پارٹیز چاہے دائنبازی کوئی ہوں چاہے بائنبازی کوئی ہوں سب نے وہ کیا تھا اور اس کے بعد نائنت مارچ کو جب مجھے سسپینڈ کیا گیا تھا نواز شریف صاحب تو اس ملک میں نہیں تھے یہ اس ملک میں جب آئے تھے جب ایک دفعہ بیچ میں ایک ججمنٹ کے ذریعے سے ہم بحال ہو گئے تھے ہماری جوہنا ایک بینچ بنی تھی اس میں خواجہ آصف صاحب ایک پٹیشن لے کر آئے تھے پٹیشن جب لے کر آئے تو وہ ہم نے آرٹیکل ففٹین کو جوہنا انٹرپریٹ کیا ان کو آنے کی اجازت دی لیکن ان کو اس ججمنٹ کو ان کی شاید ایکسپیٹیشن ہوگی کہ جب میں جاؤں گا تو تمام دنیا جو ہے نا جیسے امام خمینی کے لئے ائرپورٹوں پر آگئی تو وہ آئی تھی ایسے بات کوئی نہیں ہوئی تھی یہ پھر واپس چلے گئے تھے اس کے بعد پھر درمیان میں کیا ہوا تھا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وہ تشریف لائیں تھی اور انہوں نے رسک لیا سارا پھر جب وہ آگئیں تو پھر ان کے لئے راستہ بنا اور سولہ دسمبر کو جب آپ کہہ رہے ہونا اس میں انہوں کا انپوٹ ضرور ہوگا لیکن وہ اس وقت شروع ہوا جس وقت ان کی اپنی حکومت وہ جو تھے نا فارمر گورنر صاحب سلمان صاحب سلمان صاحب انہوں نے ان کی گورنمنٹ سسپینڈ کر دی جب گورنمنٹ سسپینڈ کر دی تو اس سے پیشتے تو نان سیریس ایٹی چوٹ تھا لیکن جو ڈیٹ ہمارے وکلا نے بار کونسٹس نے بار اسوسیشن نے یہاں پر دی ہوئی تھی اس کی لانگ مارچ کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ پندرہ یا سولہ مارچ کی تھی اس وقت سارے پاکستان سے لوگ امنٹ کر آ گئے تھے اور اتنے لوگ آئے تھے آپ اس کو کرے رہے دیں پاکستان کے لوگوں کو کسی ایک کو نہیں اور انہوں نے آ کر اس قسم کا سینیریو بن گیا تھا کہ عبدالیہ کو بحال کرنے کے علاوہ اس وقت کی جو پیپرز پارٹی کی حکومت تھی اس کے خلاف اور کوئی چارہ تھا ہی نہیں ٹھیک اچھا سر پاکستان جسٹس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ نے ایک اچھا آغاز کیا ہے منفیسٹو کیا ہے اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو انہوں نے ایک روایتی پولیٹکس کی ہے پاکستان میں لوگوں کو صرف وہ لوگوں کو ان کے جذبات سے اور ان کے احساسات سے ہی کھیل ہے کہ آپ کو روٹی دیں گے کپڑا دیں گے مکان دیں گے یہ کریں گے آپ کی پارٹی کی انفرادیت کیا ہے نہیں دیکھیں ہمارا تو جو بیسک اصول ہے نا جس پر ہم کام کر رہے ہیں اگرچہ ایجنڈا جو ہے ہمارا وہ اس ملک کی اس قوم کی فلاہ بہبوت کے لیے ہی ہے اور ہم بھی اسی طرح سوچتے ہیں جیسے کوئی بھی اچھا آدمی تھوڑی بہت سوچ رکھتا ہو کہ اس ملک کے جو عوام ہیں ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے امیر سے امیر ایک آدمی امیر ہے امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے غریب کے پاس یہ ہیں کہ ادھر ہی ہمارے ساتھ ہی آپ چلے جائیں یہ انین ففٹی فور میں ساتھ ہے مہرہ وادی ہے یہ اور جو ساتھ کچھے علاقے ہیں سلام کے لگوں کے بچوں کے پاس سردیوں میں پہنے کے کپڑے نہیں ہیں گرمیوں میں ننگے پون دھوپ میں تپتے ہوئے دھوپ میں پھرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ پالیمانی سسٹم جو ہے یہ ناکام ہوئے ہماری پارٹی یہ کہتی ہے پاکستان جیسین ڈیموکریٹک پارٹی کہ اس ستر سالہ تجربے کو سامنے رکھ کر اور اپنے قائد محمد علی قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال کو پیشن ادھر اس ملک میں صدارتی نظام حکومت ہو جو کہ صدارتی جمہوری نظام ہوگا اس میں ڈائریکٹ لوگ الیکٹ کریں گے کیسے ہوتا اب سینیڈ میں جب لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں وہاں ریشنل ہے برابر ہے سارے سارے سیٹیں چاہے وہ پنجاب ہے چاہے بلوچستان ہے چاہے وہ کوئی اور صوبہ ہے اگر اس طریقے ہم پریزیڈنٹ کو لے کر آئیں گے پریزیڈنٹ ڈائریکٹ آئے گا لیجسلیشن کا کام صرف ہوگا یہ ایم این اے ایم پی ایز یا جو بھی کچھ ہوں گے یہ بنیں گے یہ اپنے تہتہیں صرف اور صرف ان کا کام ہوگا قانون سازی کریں جیسے امریکہ میں ہوتا ہے وہ قانون سازی کریں گے اور اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اور سب سے بڑی بات یہ ہم کر رہے ہیں ہم یہ ملک میں گارنٹی کرتے ہیں کہ یہاں ایجوکیشن ہوگی ہم گارنٹی کرتے ہیں یہاں میرٹ ہوگا ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ یہاں پر صحت ہوگی ہم گارنٹی کرتے ہیں سب سے بڑی بات کہ اس ملک میں دیکھو ذریعی اصلاحات سب سے بڑا ایشیو بنا ہوا ہے ذریعی اصلاحات جو ہے وہ نافذ ہوگا جو آدمی جو کسان زمین کا سینہ چہرتا ہے وہ اس کا مالک ہے یہ نہیں ہے کہ اس کا اپسنٹی لینڈالڈ آ کر اسے مال لے کر چلا جاتا ہے جو بھی گندم مندم جو بھی ہے اور یہ سارا سال اپنے بچوں کے ساتھ چل چلاتی دھوپ ہے سردیوں میں برب بارش پڑی ہوئی ہوتی ہے یہ بچائریں محنت کرتے ہیں یہ بات ہم کریں گے اس کے بعد جو بزرگ شہری ہیں ہمارے ہم ان کو وظیفے دیں گے اور اس کے بعد یہ جو بے روزگاری الاؤنس ہے وہ ہم لوگوں کو دیں گے تاکہ لوگوں کی فلاہ بہبود بہتر ہوئے شاید میرا خیال ہے کہ کسی بھی پارٹی میں یہ نظام ہے یہ صدارتی جمہوری نظام کا تعلق یا تین پلر جس پر ہم بات کرتے ہیں عدل احتساب مسابات ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کروس ڈا بورٹ روتھلیس احتساب کریں اس ملک میں کرپشن کو ختم کریں کرپ پیکٹسی کو ختم کریں ملک خوشحال ہو جائے آج آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس ملک میں پیسہ تو کم لگتا ہے کرپشن والے پیسے لے کر کوئی باقی لندن میں تو کوئی پیرس میں کوئی سویڈرین لینڈ میں آپ کے پیسے لے کر چلے جاتے ہیں اور آپ اس میں اتنے ملے ہوئے ہوتے ہیں جس وقت ان کی حکومت آئی تھی مہمانواز شریف صاحب والوں کی اس وقت سویس وہ جو میں ہمارے ملک کے پیسے آسفلی زداری پیپلز پارٹی کے گئے ہیں وہ کیس اس سمانے میں لیٹر ویٹر لکھ دیا تھا چل رہا تھا انہوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی ویڈی ریزلٹ کیا ہو گیا تو میں نے خواہلہ وہ بھی کہیں پارک ہو گیا ہوا ہے آپ شاید کوئی پتہ نہیں میں کس دن سن رہا تھا کہ شاید وہ کوئی نوٹس سپریم گورن نے دیا یا پتہ نہیں کسی عدالت نے کہ اس کیس کا کیا ہوا اور یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ حکومت کرنا چاہتے ہو کہ اپنے تحفظات کرتے ہو امیر سے امیر اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو اپنی فیملی کا تحفظ کرتے ہو یہ اب نہیں چلے گی سر آپ نے بہت اہم بات کی اور آئی ریلی اپریشیٹ کہ آپ نے اگری کلچر ریفارمز کی بات کی جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے منیفیسٹوں میں اگر کسی لاسٹ کسی پیراگراب میں لکھا تھا تو لکھا ہوگا یہ بات آپ نے نہیں کی لیکن آپ نے خاص طور پر معیشت کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ ہم بزرگوں کو وظیفہ دیں گے اور اسی طریقے سے جو بے روزگاری ہے اس کے لئے کام کریں گے ایک طرف جو سب سے بڑا مسئلہ ہے انسٹیٹیشن بیلڈنگ کا فیڈل بورڈ آف ریوینیو جو ہے وہ اس وقت ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کے کردار پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں جو ان کی پرفارمنس ہے اس پر یہ اتنا بڑا کام آپ کیسے کر لیں گے مطلب یہ تو it will take too much time کیا ہم مزید انتظار کی مطامل ہو سکتے ہیں بالکل اس میں time نہیں لگتا جس دن بھی آپ کی نیت صاف ہو آپ کے پاس اقتدار ہو آپ دیکھیں چند دنوں میں یہ کام ہوتے اس ملک میں اماندار اور اچھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں آپ اپنے institution کو strengthen کر سکتے ہیں آج صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے institution میں صرف سفارشی لوگ جاتے ہیں جا کر جن کی بڑی بڑی سفارشیں ہیں اگر میری اور آپ کی کوئی سفارش نہیں ہم تو نہیں لگیں merit پہ yes اللہ کی مہربانی سے میں چیف جسر بنائے کوئٹے سے میرا تعلق ہے اور سرب بھی میں نے کیا اور اپنی جو مطلب میری آئینی جو میداریاں تھے وہ بھی نبائی اسی طرح merit پہ جہاں پر لوگ آئیں گے وہ آپ دیکھیں وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچیں گے اس ملک کے لیے سوچیں گے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو implement کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو سر آپ کا کوئی سو دن کا پلین تو نہیں ہے سو ڈیڑھ سو دن کا پلین جس میں ایک کرو نکرین بھی تھی میں خیالی دنیا میں نہیں رہتا ہوں میں تو جو انہیں پریکٹیکل آدمی ہوں جو آپ سے کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں اچھا جو ذریعی اسلاح بہت آلی دنیا والوں کا لوگ ہوتا ہے اگری کلچر ریفارمز کے حوالے سے جو آپ نے بات کی بڑی اہم بات کی جسٹس صاحب نے اور یہ حقیقت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے منیفیسٹوں میں تعلیم صحت روٹی کپڑا مکان کتنا ملا وہ آپ کے سامنے روٹی انہوں نے چھین لی کپڑے کپڑوں کی آلت آپ دیکھ لیں مکان کی آلت آپ دیکھ لیں سندھ چلے جائیں وہاں پہ آپ تھر چلے جائیں جو صورتحال ہے لیکن جس کو ہم ذریعی ملک کہتے ہیں اگری کلچر ایک طرف ذریعی اجناس ذریعی پیداوار بھارت کی سیونٹین پرسنٹ کم ہوئی ہے پاکستان کا پوٹنشل بھی بہت زیادہ ہے لیکن اگری کلچر سیکٹر میں بلکل کام نہیں ہے لیوریا کم کر دو دس پرسنٹ کم کر دو یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو میں جسٹس صاحب سے ایک بریک کے بات کروں